موسیقی یہ بات صرف چنتا جنک ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھارت کی سرکار کا ایک منتری بھارت میں سویل جنگ یا سویل وار کا اعلان کر رہا ہے وہ اس کے نتیجوں سے یہ پریچت ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا لیکن اس کے نتیجے بہت بھیانک ہو سکتے ہیں دوسرے آگرہ میں خطیہ کی ایک گھٹنا ہوئی جو کی بھارت ورش میں بہت جگہ ہوتی ہے خطیہ ایک ہندو کی ہوئی اور ابیوکت مسلمان ہیں ابیوکتوں کو پکڑ لیا گیا ہے وہ جیل میں ہیں اور قانونی کارروائی چل رہی ہے اس قانونی کارروائی کے چلنے کے دوران اس صبح کا آیوجن کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دراصل اس پوری گھٹنا کو ایک خاص رنگ دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کے ہتیا ہوئی ہے وہ گوھر اکشہ میں شامل تھا اور جنہوں نے ہتیا کی ہے وہ بیف کے ادیوگ میں شامل تھے اور اسی لیے انہوں نے اس کی ہتیا کی ہے ابھی تک جانچ نہیں ہوئی ہے ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جا چکا ہے ابھی تک چارشیف نہیں بنی ہے اس کے پہلے ہی یہ بات بھارت کے سمویدان کی شپت لے کر منتری بنا ہوا ویکتی اور اس کے سامنے صبح میں کہہ دی جاتی ہے یہ قانون کا سیدھا انلنگن ہے اگر اس کے لیے میں ملائم شبدوں کا استعمال کروں دوسرا میں جس شبد کا استعمال کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اپراد ہے اور اس اپراد کے لیے ان سارے لوگوں پر جو اس صبح میں تھے ان پر اچتم نیائلے کو سو موٹو نوٹس لے کر ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے کیونکہ یہ بھاشن کسی بھی دوسرے بھاشن سے زیادہ خطرناک ہے یہ کھلی صبح میں دیئے گئے اس کے بعد آگرہ اور اتر پردیش کے گاؤں گاؤں میں اس آدمی کی برسی کے نام پر اب ان بھاشنوں کو دہرائے جا رہا ہے واتس ایپ اور دوسرے مادموں سے دہرائے جا رہا ہے اور لوگوں کو اکسائے جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھائیں اور ان کا پوری طرح سے صفایہ کر دیں یہ بھارت کے سمویدھان کے پر سیدھا حملہ ہے اور اگر دیشدروں کی دھارہ کہیں لگنی ہے تو یہاں لگنی چاہیے تو بھارت کی پوری سرکار ہیڈرباد کندری وشویدیالے کے دلیت شاتروں پر اور جوہرلال نیرو وشویدیالے کے شاتروں پر تو حملہ کرتی ہے اور وہاں سینہ ٹھونک رہی ہے کہ اس نے دیشدروہیوں کو پکڑ لیا ہے لیکن دیشدروہی خود سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بھارت کو کھنڈ کھنڈ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ بھارت کی ایک آبادی کو نستنابوت کرنے کا اعلان کر رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہندوستان میں انصاف بچا ہوا ہے کیا ہندوستان کی وپکشی راجنیتک دلوں میں اتنی ہمت بچی ہوئی ہے کہ وہ اس پرشن پر سنسد کو بادی کریں کہ وہ اس پرشن پر بیچار کریں اور جنہوں نے یہ آپ رادک کرتی کیا ہے مجرمانہ حرکت کی ہے ان پر طورت کاروائی کی جائے